موسیقی خدا نیس سمسی کے زندہ جلالی اور بابر کرنا میں آپ سے بہت سلام آج شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی کا نیشنل نیوز کا جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں ان کے ساتھ یہاں پہ آ کر اس کلام کو اس کلام کی منادی کو جو خدا کے انبیاء نے ہمارے تک پنچایا اور ہم سب مل کر اس کو بیان کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں جا کر شکر گزار ہوں اس ٹی وی کا نیشنل ٹی وی کا جس نے موقع دیا کہ میں آپ سبوں کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں سو آئیے آج ہم زبور اکان میں اس کی چودہ آیت سے لے کر سولہ آیت تک پڑھیں گے اور اس میں سے سیکھیں گے کہ خدا نے اپنے نبی کی معرفت ہم تک کیا پیغام پہنچایا ہے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا کلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برکت ہو خدا ان کا شکر ہو سو میرے عزیزو آج جس حوالہ کو ہم نے پڑا ہے یہ انبیاء کرام کے ذریعہ سے ہم سبوں تک آیا اور اس میں مصنف کہتا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا خدا اپنے انبیاء کے ذریعہ سے ہم تک یہ بات پہنچا رہا ہے کہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا یقیناً جب ہم اسے دل لگاتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں اس کے حضور جاتے ہیں اسے دعا کرتے ہیں تو وہ خدا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا اس کے ساتھ ایک اور بلیسنگ ملتی ہے میں اسے سرفراز کروں گا پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا جب ہم اسے پکارتے ہیں اور وہ الہی ذات ہے جو ہمیں جواب دیتی ہے وہ ہماری دعا کو سنتی ہے جب ہم اسے دل لگاتے ہیں تو وہ ہمیں چھڑاتا ہے وہ ہمیں ہر مشکل سے ازاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعود نبی اپنے زبور 23 میں یہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہری ہری چرہ گاہوں میں جاتا ہوں وہ مجھے ہری ہری چرہ گاہوں میں بٹھاتا ہے میں موت کی وادی سے گزرتا ہوں میں کسی بلا سے نہیں ڈرتا میں اس طرح سے جب کسی دشمن کے پاس جاتا ہوں تو وہ دسترخان بچاتا ہے وہ اپنے اس ساری زندگی کے واقعات کو بیان کرتا ہے جب میں چرواہا تھا جب میں بادشاہ تھا یقیناً کیوں وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے خدا سے دل لگایا ایوب نے اپنے خدا سے دل لگایا موسیٰ نے اپنے خدا سے دل لگایا موسیٰ کو خدا نے سرفراز کیا جس کام کو لے کر نکلا خدا نے اس کو سرفراز کرنا شروع کیا اسی طرح ہم جب آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میں مسئیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا یقیناً جب ہم کسی مسئیبت میں ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں دکھ تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن فقط ضرور ہے کہ ہم اسے دل لگائیں ہم اس کے حضور جکیں ہم اسے پکاریں اسی طرح آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا یقیناً ہم اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ بزرگ ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو راستباز جو ہے وہ بہت اچھی عمر پاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا دل خدا کے ساتھ مصروف رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے جب ہم خدا سے دل لگاتے ہیں تو خدا ہمیں سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم اس کے آگے حضور جکتے ہیں تو وہ ہمیں مصیبت سے آزاد کرتا ہے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑانے کی قدرت رکھتا ہے میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک شخص تھا اس نے کیا کیا کہ اس کا ایک دوست بنا دوست اب کیسے بنا سفر کر رہے ہیں بس میں ایک جگہ پہ ساتھ والی سیٹ پہ ایک پسنجر بیٹھتا ہے اور وہ ان میں ایک گہری دوستی بڑھتی ہے باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے نمبر شیئر کرتے ہیں اور اپنے اپنے گروں کو چلے جاتے ہیں لیکن ہر روز وہ ایک دوسرے سے بات کرتے حال چال پوچھتے ایک دوسرے کا اب دوستی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع کیا یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں ایک بندہ جب کسی سے ہر روز ملاقات کرتا ہے ہر روز بات کرتا ہے تو اس کا دل ضرور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھنک کرتا ہے سوچتا ہے خیال کرتا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ شخص کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں میں مصیبت میں ہوں میں غمزدہ ہوں میری یہ مشکل ہے میری یہ پریشانی ہے اور اس کا دوست دوڑا چلا آتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان اس طرح ایک دوسرے کے لیے سوچ سکتا ہے تو یہ تو پھر خدا ہے جو کہتا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اور اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا ہم نے صرف دل لگانا ہے ہم نے صرف اپنا دل اس کی طرف لے کر جانا ہے ہم نے اس کے آگے جھکنا ہے دعا کرنی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم دل لگاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا ملتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا پھر وہ کہتا ہے میں اسے سرفراز کروں گا پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں گا پھر کہتا ہے کہ میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسے عزت بخشوں گا یہ ساری برکتیں کیسے مل رہی ہیں دل لگانے سے پھر عمر کی درازی بہت کم لوگ ہیں جن کو عمر کی درازی میں اثر ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں دل لگاتے ہیں اور وہ ان کو عمر کی درازی عطا فرماتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات اپنی نجات اسے دکھاؤں گا یہ بہت بڑی بات ہے نجات دیکھنا نجات کیا ہے کسی چیز سے چھٹکارے کو حاصل کرنا کسی چیز سے ازاد ہو جانا یہ سمزی اس لیے آیا تاکہ ہم گناہوں سے کیا ہے نجات کو حاصل کریں اور یہ خدا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے دل لگایا میں اسے چھڑاؤں گا میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہم اسے دل لگائیں ہم اسے دعا کریں ہر روز جب ہم اس کے آگے جھکیں گے اس کے آگے دعا کریں گے اس کی حضوری میں آئیں گے تو وہ خدا ہے جو آپ کی سنے گا وہ خدا ہے جو آپ کو جواب دے گا وہ خدا ہے جو آپ کو مصیبت سے آزاد کرے گا لیکن فقط ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنا دل دیں اس سے اپنا دل لگائیں تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کی دعاوں کو سنے اور جب ہم اس سے دل لگاتے ہیں تو ہم کوئی غلط کام کرنے سے پہلے ضرور ہمارا دل ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دے تاکہ یہ غلط کام نہ کریں کیوں کیونکہ ہمارا دل ہماری سوچ جو ہے وہ خدا کی طرف ہوگی اور وہ الہی ذات ہے جو ہمیں مشکل میں جانے سے روکتی ہے مشکل میں جانے سے بچاتی ہے اور وہ اس طرح ہمیں نکال دیتی ہے جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے سے نکالا سو میرے عزیزو فقط ضرورت ہے کہ ہم اسے دل لگائیں ہم اس کے آگے جھکنا شروع کریں تاکہ خدا ہمیں کیا کرے مصیبت سے ازاد کرے چھڑائے عزت بخشے اور سب سے بڑی بات عمر کی درازی دے اور ہم نجات کو دیکھیں خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے آئیں ہم دعا کریں قدوس قدوس سبل فاج زندہ خدا میں تری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بندوں کے لیے نیشنل ٹی وی نیوز کے لیے جنہوں نے اس کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے خداوند انوائٹ کیا میں تری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بندوں کے لیے جو اس ٹی وی کی ذریعہ سے خداوند تیرے کلام کو بیان کرنے کے لیے خداوند تیرے پاسبانوں کو بلاتے ہیں تیرے خدمت گزاروں کو بلاتے ہیں ہم تری شکر گزاری کرتا ہوں اے باپ آج کے کلام کے وسیلہ سے جتنے لوگوں نے خداوند اس کلام کو سنا خداوند وہ برکت کو حاصل کریں خداوند جو لوگ اس کلام کو دیکھیں سنیں خداوند وہ برکت کو حاصل کریں اور خداوند اس پر عمل کرنے والے بنیں خداوند تیرے ساتھ دل لگانا شروع کریں خداوند تاکہ تنہیں جو اس برکتوں کو ان برکتوں کو خداوند اپنے انبیاء کے ذریعہ سے ہم تک پہنچایا ہے خداوند ہم ان کو رسیب کرنے والے بنیں خداوند تیرے لوگوں کے لیے تری شکر گزاری کرتا ہوں اپنے لیے تری شکر گزاری کرتا ہوں تنہیں مجھے اس کابل بنایا کہ میں ترے کلام کو بیان کر سکوں خداوند جتنی جاننے خداوند اس کلام کو سنیں دیکھیں خداوند وہ برکت کو حاصل کریں مانگتا ہوں ترے پیار بیٹے سمسی کے نام سے آمین